اسلام ہمیں مسردتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دی ہے اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے خیرات بانٹ کے لوگوں کو کھانا کھلا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے لوگوں کو لباس پینا کے مسردت کا اظہار کرنا ہے اور اسی طرح دعوت ہے مختلف مواقع پر مختلف چیزیں پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کالا فیہ ولد تو کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی